اسلام علیکم بچو آج ہم جماعت چہارم کے مضمون اردو قوائد میں ایک نیا موضوع شروع کر رہے ہیں جس کا انوان ہے مرقب الفاظ بچو مرقب الفاظ کیا ہوتے ہیں ایسے لفظ یا جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر آپس میں کوئی نیا لفظ بناتے ہیں تو اسے مرقب الفاظ کہتے ہیں یعنی کہ ایک لفظ اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ ان کو جب آپس میں ملا دیں تو ایک نیا لفظ بن جاتا ہے جسے مرقب الفاظ کہتے ہیں مطلب کہ پہلا لفظ الگ ہو اور دوسرا لفظ الگ ہو اور جب ان دونوں کو آپس میں ملا دیا جائے تو ایک نیا اور تیسرا لفظ بن جاتا ہے جسے مرقب الفاظ کہتے ہیں بچوں مرکب حروف مرکب الفاظ کو انگلیش میں کمپاؤنڈ ورڈز بھی کہتے ہیں کیسے فرض کریں ایک لفظ ہے دل اور دوسرا لفظ ہے جان دل اور جان دونوں الگ الگ الفاظ ہیں جب انہیں ملا دیا جائے تو دل و جان ایک نیا لفظ بن جاتا ہے یعنی کہ میں اپنے وطن سے یا میں اپنے ماں باپ سے دل و جان سے محبت کرتا یا کرتی ہوں ایسے الفاظ کو مرکب الفاظ اور انگلیش میں کمپاؤنڈ ورڈز کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ آپس میں مل کر نیا لفظ بناتے ہیں تو اسے مرکب لفظ کہتے ہیں جیسے بے جان صبح شام یات باعدب وغیرہ یعنی کہ بے جان اور باعدب بے حیاء یا دل و جان یا صبح اور شام جب ان کو آپس میں ملا دیا جائے تو مرکب الفاظ بن جاتے ہیں جیسے بے الگ لفظ ہے جان الگ لفظ ہے ان کو ملا دیا بے جان بن گیا صبح الگ لفظ ہے شام الگ لفظ ہے ان دونوں کو ملا دیں تو صبح شام بن جاتا ہے آبے آب کہتے ہیں پانی کو حیات کہتے ہیں زندگی کو آبے حیات ایک نیا لفظ بن گیا با الگ لفظ ہے عدب الگ لفظ ہے ان دونوں کو ملا دیں تو با عدب بن جائے گا اچھا بچو مرکب الفاظ کی مشک نمبر ایک آپ اس طرح سے لکھیں گے سب سے اوپر آپ کاپی پر ریڈ لائن کے اوپر مرکب الفاظ کا کیپشن دیں گے آج کی تاریخ اور دن لکھنے کے بعد لائن نمبر ون پر علف لکھ کر دیے گئے لفظ جان انورٹیڈ کامرز کے اندر جان کے ساتھ لگا کر مرکب الفاظ بنائیں اس مشک کے حصہ علف میں چار الگ الگ حروف دیے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے ان سب کے ساتھ جان لگا کر نئے مرکب الفاظ بنائیں جیسے پہلا لفظ ہے نسار نسار سے پہلے اگر آپ جان لگا دیں تو آپ کا لفظ بن جائے گا جان نسار فدا سے پہلے آپ جان لگا دیں تو بنے گا جان فدا باز جان سے پہلے جان لگا دیں تو جان باز بحق بحق سے پہلے اگر آپ جان لگا دیں تو آپ کا لفظ بن جائے گا جان بحق میں آپ کو دو الفاظ لکھ کر بتا دیتی ہوں تاکہ آپ اسے کاپی بہ آسانی کر سکے بچو نسار سے پہلے جان لگا دیا جان نسار جان فدا اسی طرح آپ نے جان باز اور جان بحق لکھنا ہے صاف ستھرے انداز میں ایک لائن میں ایک لفظ دوسری لائن میں دوسرا تیسری لائن میں تیسرا اور چوتھی لائن میں چوتھا لکھنے کے بعد جب ہم اس کی مشک نمبر بے پر آئیں گے تو آپ نے مشک نمبر بے نئے صفحے سے شروع کرنا ہے لائن نمبر ون پر آپ نے بے دیئے گئے لفظ با لگا کر الفاظ بنائیں اب آپ کو یہاں پر ایک سے لے کر چار الفاظ نظر آ رہے ہیں پہلے آپ نے یہ چاروں الفاظ ایک ایک لائن میں لکھنے ہیں اس کے بعد ڈیش کے اندر ان کے ساتھ با لگا کر اسے مکمل کرنا ہے کمال لکھا ہے نمبر ایک پر اس کے نیچے نمبر دو قائدہ اب آپ نے دو کے نیچے تین خبر اور تین کے نیچے چار حیاء لکھنا ہے اور پھر اس ایکولس ٹو لگا کے ڈیش لگانا ہے اور پھر آپ نے اس میں لکھنا ہے با کمال با قائدہ با خبر با حیاء بچو اس ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے آپ کی آسانی کے لئے میں نے دو لکھ دیا ہے با کمال با قائدہ اس کے نیچے آپ نے تین خبر با خبر اور با حیاء لکھنا ہے بچو مرقب الفاظ کی یہ مشک بہت ہی آسان ہے تیسرے صفحے پر مشک نمبر جیم لکھنا ہے دیئے گئے لفظ بے لگا کر الفاظ بنایے اب آپ کو بڑی یہ بے پہلے لکھنا ہے اور اس کے بعد ان الفاظ کے ساتھ دوبارہ خالی جگہ پر کرنی ہے جیسے پہلا لفظ ہے اثر تو آپ نے اثر لکھ کر اس ایکولز ٹو لگا کہ ڈیش ڈالنا ہے اور ڈیش کے اندر آپ نے لکھنا ہے بے اثر اسی طرح نمبر دو پر شمار لکھا ہے آپ نے ڈیش میں پہلے بے لگانا ہے اس کے ساتھ شمار لکھنا ہے بے شمار بے وقت بے وجہ بچوں آپ اس ترتیب سے لکھیں گے بے اثر بے شمار بے وقت اور بے وجہ یہ دو آپ نے خود لکھنے ہیں صفحہ نمبر چار پر آپ نے مشک نمبر دال لکھنی ہے دیئے گئے الفاظ میں واو لگا کر الفاظ بنائیے اچھا یہاں پر چار لفظ دیئے ہیں ملک قوم دل جان جنگ امن سیاہ سفید ان دو الفاظ اچھا یہاں پر آپ کو پہلے سے ہی مرقب الفاظ دے دیئے گئے ہیں اوپر دی ہوئی الف سے لے کر جیم تک کی مشک میں فقط ایک یعنی کے مفرد حروف الفاظ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جیسے قائدہ کمال فدہ نصار باز بحق خبر حیاء وغیرہ بے اثر بے شمار میں جیسے اثر شمار وقت وجہ لیکن یہاں پر پہلے سے ہی دو الفاظ یعنی مرقب الفاظ لکھ دیئے گئے ہیں جیسے ملک قوم دل جان جنگ امن سیاہ سفید آپ کو ان دونوں کے درمیان ملک اور قوم کے درمیان واو لگانا ہے تو اس سے یہ ملک و قوم ہو جائے گا دل جان کے درمیان واو لگانا ہے تو دلو جان ہو جائے گا جنگ اور امن کے درمیان میں واو لگانا ہے جنگ و امن سیاہ سفید سیاہ و سفید کس ترتیب سے یہ میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں جیسے ملک قوم کے درمیان ملک و قوم دلو جان اب آپ دل لکھیں گی پھر بیچ میں واو لکھیں گی پھر جان لکھ دیں گے تو دلو جان ہو جائے گا اسی طرح جنگ لکھیں گی واو لکھیں گی پھر امن لکھ دیں گی تو جنگ و امن ہوگا سیاہ سفید کے درمیان واو لگا دیں گی تو سیاہ ہو سفید ہو جائے گا بچو مرقب الفاظ کے الفس بے جیم ڈال یعنی کہ ٹوٹل یہ چار مشکے ہیں ان کو چار صفات پر مکمل کیجئے گا انتہائی صاف اور خوشخط انداز میں مجھے امید ہے کہ آپ کو بہتسانی سمجھ آ گیا ہوگا جب آپ مرقب الفاظ کی یہ چاروں مشکے کر لیں گے تو نئے صفے پر یعنی کہ صفہ نمبر پانچ پر آپ ایک نیا کیپشن نئی ہیڈنگ دیں گے وہ نئی ہیڈنگ مفرد اور مرقب جملوں کے نام سے ہوگی آپ نے صفہ نمبر پانچ پر مفرد اور مرقب جملوں کا کیپشن دینا ہے لائن نمبر ون پر آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا فیلحال جو آپ کو اس وقت ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ صرف سمجھانے کے لئے ہے کہ مفرد اور مرقب الفاظ کیا ہوتے ہیں فیل کے لحاظ سے جملے کی دو اقسام فیل یعنی کہ ورک یعنی کہ آپ کا کوئی بھی عمل کوئی بھی کام اب مفرد جملہ مرقب جملہ مفرد جملہ کیا ہے وہ جملہ جس میں ایک ہی فیل استعمال ہو مفرد جملہ کہلاتا ہے ایک ہی بات ہو رہی ہو جیسے عمران کو ابو جان نے گھڑی دلوائی یہ ایک جملہ ہے اس میں ایک بات کی گئی ہے عمر کو ابو جان نے گھڑی دلوائی مرقب جملہ وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ جملوں یا کسی حرف کے ذریعے ملا کر بنایا جائے اسے مرقب جملہ کہیں جیسے سورج صبح نکلتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے مرقب جملہ میں دو بات آگئی اوپر مفرد جملے میں ایک ہی بات تھی کہ عمر کو ابو جان نے گھڑی دلوائی یہ مفرد جملہ تھا اس میں ایک ہی بات کی گئی ہے اور دوسرا جملہ جو ہے اس میں دو باتیں ہیں جیسے سورج صبح نکلتا ہے ایک جملہ ختم ہو گیا شام کو غروب ہوتا ہے یہ دوسرا جملہ ہے ان دونوں جملوں کو ایک لفظ نے ملایا ہے وہ ہے اور یعنی سورج صبح نکلتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے اس جملے میں دو باتیں جمع ہو رہی ہیں دو باتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ مرقب جملہ ہے جیسے میرا بھائی پانچویں جماعت میں پڑھتا ہے اور ہمیشہ اول آتا ہے یعنی ایک بات یہ ہو گئی کہ میرا بھائی پانچویں جماعت میں پڑھتا ہے یہ پیل ہے اور وہ ہمیشہ اول آتا ہے یہ اس کا دوسرا فیل ہے اسی طرح ہم اگر مفرد جملہ بنائیں تو آج شام کو میری سالگیرہ کا پروگرام ہے یا آج شام کو ہم سب گھر والے باہر گھومنے جائیں گے یہ ایک ہی جملہ ہے یعنی کہ اس نے ایک جملے میں پوری بات ختم کر دی لیکن دوسرا جملہ جو مرقب جملہ کہلائے گا اس میں یقیناً دو یا پھر دو سے زیادہ جملے استعمال ہوں گے جیسے دل لگا کے پڑھو ورنہ امتحان میں اچھے دو سے زیادہ جملے مرقب جملہ کہلاتے ہیں جب ہم مش کی جانب آئیں گے بچو تو ہم ریڈ لائن پر مفرد اور مرقب جملوں کا کیپشن دیں گے لائن نمبر ون پر آپ لکھیں گے فیل کے لحاظ سے جملے کی دو اقسام بچو جب آپ یہ جملے کی دو اقسام لکھ لیں گے وضاحت کے ساتھ تو آپ کو مفرد اور مرقب نمبر ایک وہ جملہ جس میں ایک ہی فیل استعمال ہو مفرد جملہ کہلاتا ہے جیسے عمر کو ابو جان نے گھڑی دلوائی بچو آپ کو یہاں تک اپنا مفرد جملے کی وضاحت یا اس کی ڈیفینیشن تعریف لکھنی ہے اس کے بعد نئی لائن سے آپ نے لکھنا ہے مرقب جملہ اور اس کی وضاحت وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ جملوں یا کسی حرف کے ذریعے ملا کر بنایا جائے جیسے سورج صبح نکلتا ہے اور شان کو غروب ہوتا ہے اس طرح آپ کے پاس مفرد اور مرقب جملے کی وضاحت کاپی میں جب موجود ہوگی تو آپ کو ان دونوں جملوں میں فرق بنانے کا طریقہ ہمیشہ یاد رہے گا اب دو لائنے چھوڑ کر اس کی مشک کی جانب آئیے حصہ الف لکھئے مندرجہ زیل جملوں میں مفرد اور مرقب جملے کی نشان دہی کیجئے ٹھیک ہے بچوں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس ایک سے لے کر آٹھ تک مختلف جملے ہیں اور ان کے برابر میں ڈیش لگے ہوئے ہیں آپ نے جملے کو پڑھنا ہے اور بتانا ہے یہ جملہ مرقب ہے یا مفرد توفان کی وجہ سے جہاز میں پانی بھر گیا کیا یہ ایک جملہ ہے یا دو یعنی کہ مفرد جملہ ہے یا مرقب پھر سے سن لیجئے توفان کی وجہ سے جہاز میں پانی بھر گیا دل لگا کر پڑھو ورنہ کہیں پچتانا نہ پڑے میں بیمار تھا لہذا حاضر نہ ہو سکا مجھے ضروری کام تھا اس لیے میں خود چلا آیا علی ہر وقت کتابیں پڑھتا رہتا ہے آد جماعت میں بہت شور ہو رہا تھا تم اپنی غلطی مان لو ورنہ تمہیں سزا مل سکتی ہے میں ان کے پاس گیا کیونکہ میں تمہاری سپارش کرنا چاہتا تھا ڈیش میں آپ نے یا تو مفرد جملے لکھنے ہیں یا مرکب جملہ نمبر ایک طوفان طوفان وجہ سے جہاز پانی میں جہاز میں پانی بھر گیا یہ آپ کا ایک ہی جملہ ہے اس میں ایک ہی کام بیان ہو رہا ہے ایک ہی فیل نظر آ رہا ہے طوفان کی وجہ سے جہاز میں پانی بھر گیا اس کے آخر میں آپ ڈیش لگا کر اس کے اندر لکھیں گے جملہ نمبر دو میں دو جملے بیان ہو رہے ہیں جیسے دل لگا کر پڑھو یہ ایک جملہ ہے کہیں پچتانا نہ پڑھے یہ دوسرا جملہ ہے اور دونوں کو ملانے کے لئے بیچ میں ورنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے لہذا جملہ نمبر دو پر آپ مرقب جملہ لکھیں گے ڈیش میں میں بیمار تھا لہذا حاضر نہ ہو سکا ڈیش میں آپ نے نمبر تین پر لکھنا ہے مرقب جملہ نمبر تین نمبر چار مجھے ضروری کام تھا اس لئے میں خود چلا آیا اس میں بھی دو باتیں ہیں مجھے ضروری کام تھا یہ جملہ ایک ہوا اس لئے میں خود چلا آیا یہ دوسرا جملہ ہے لہذا اس کے ڈیش میں آپ نے لکھنا ہے مرقب جملہ علی ہر وقت کتابیں پڑھتا رہتا ہے نمبر پانچ مفرد جملہ آج جماعت میں بہت شور ہو رہا تھا نمبر چھے مفرد جملہ تم اپنی غلطی مان لو ورنہ تمہیں سزا مل سکتی ہے بچو یہ مفرد ہے یا مرقب جی یہ مرقب جملہ ہے اس میں دو باتیں سامنے آ رہی ہیں تم اپنی غلطی مان لو ورنہ تمہیں سزا مل سکتی ہے یہ اس کا دوسرا جملہ ہے لہذا یہ مرقب جملہ کہلائے گا میں ان کے پاس گیا یہ آخری جملہ نمبر آٹھ یہ دو صفحات پر آئے گا میں ان کے پاس گیا کیونکہ میں تمہاری سفارش کرنا چاہتا تھا پہلا جملہ یہی پہ ختم ہوتا ہے میں ان کے پاس گیا کیونکہ یہ لفظ ایسا لفظ ہے جو دو جملوں کو آپس میں ملا رہا ہے میں تمہاری سفارش کرنا چاہتا تھا یہ دوسرا جملہ ہے ملانے کے لئے کمپاؤنڈ ورڈ جو درمیان میں آیا ہے وہ کیونکہ ہے تو یہ آپ کا بنے گا مرکب جملہ میں ان کے پاس گیا کیونکہ میں تمہاری سفارش کرنا چاہتا تھا اس کے جملے کے ختم ہوتے ہی آپ ڈیش میں لکھیں گے مرکب جملہ بچوں مزید اس کی مشک کرتے ہیں آپ نے اگلے صفات پر مرکب جملے کا کیپشن دینا ہے ریڈ لائن پر آج کی ڈیٹ اور تاریخ لکھنی ہے دن لکھنا ہے اس کے بعد لائن نمبر ون پر مشک نمبر علف لکھنا ہے دیئے گئے جملوں کو مناسب حروف لگا کر مرکب جملے بنائیں آپ نے علف میں پہلے لکھنا ہے دیئے جملوں کو مناسب حروف لگا کر مرکب جملے بنائیں اور نیچے والی لائن میں آپ نے یہ حروف لکھنے ہیں جن کو ملا کر آپ نے دو جملے بنانے ہیں جیسے اور کے لیکن یا ورنہ اگر مگر اس لیے کیوں کے جب نمبر جملہ لکھنا ہے بچوں آپ اس مش کو دیکھئے یہاں درمیان میں آپ کو ڈیش نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے سوائے ایک جملے کے جملہ نمبر چھے یہاں سے آپ ان الفاظ کا آغاز کریں گے ان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ لگا کر جملے کا آغاز کریں گے ہم اپنے جملہ نمبر ایک پر آتے ہیں جلدی چلو ڈیش دیر ہو جائے گی جلدی چلو اور کے لیکن یا ورنہ اگر مگر اس لیے کیونکہ سے کوئی ایک لفظ یہاں آپ نے چن کر جو مناصب ہے وہ لگانا ہے جیسے کہ جلدی چلو ورنہ دیر ہو جائے گی آپ نے یہاں اوپر سے ورنہ اٹھا کر پہلے ڈیش میں لکھنا ہے نمبر دو میں نے بتایا تھا ڈیش آج میرے گھر مہمان آ رہے ہیں میں نے بتایا تھا کہ کافے کے آج میرے گھر مہمان آ رہے ہیں میں نے بازار سے بلہ اور میری بہن نے اپنے لئے گڑیا خریدی ڈیش میں اور آئے گا مجھے بھوک لگ رہی تھی اس لئے کیلہ کھا رہا ہوں یہ اپنے بار میں بتا رہا کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی اس لئے کیلہ کھا رہا ہوں تو ڈیش میں آئے گا اس لئے نمبر پانچ میں نے اسے روکا تھا لیکن وہ باز نہ آیا آپ کے جملے میں لیکن کا لفظ ہے آپ نے یہاں سے جملہ نمبر پانچ میں لیکن لکھنا ہے میں نے اسے روکا تھا لیکن وہ باز نہ آیا ڈیش تمہارا دل چاہے تو تم بھی میرے ساتھ چل میرے ساتھ کھیلو اور کے لیکن تمہارا دل چاہے نمبر چھے سے آغاز کریں گے اگر تمہارا دل چاہے تو تم بھی میرے ساتھ کھیلو نمبر ساتھ ہم نے بہت کوشش تو کی لیکن مقابلہ ہار گئے یہاں کسی کھیل کی بات ہو رہی ہے تو یہاں ڈیش میں آئے گا لیکن آج ڈیش کل ہم بازار جائیں گے آج کل ہم بازار جائیں گے یہ بازار جانے کا ذکر ہے اس جملے میں تو بتا رہے ہیں آج بھی جا سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ وہ کل چلے جائیں لہٰذا یہاں پر یا آئے گا یہ علیفیہ آج یا کل ہم بازار جائیں گے بچو مرکب جملے میں ایک سے لے کر نو تک جملے تھے جس کے ڈیش میں میں نے آپ کو ان کے جوابات لکھ کر دکھا دیئے ہیں آپ اسے بہ آسانی کاپی کر لیں جلدی چلو ورنہ دیر ہو جائے گی میں نے بتایا تھا کہ آج میرے گھر مہمان آ رہے ہیں میں نے بزار سے بلہ اور میری بہن نے اپنے لئے گڑیا خریدی مجھے بھوک لگ رہی تھی اس لئے کیلہ کھا رہا ہوں میں نے اسے روکا تھا لیکن وہ باز نہ آیا اگر تمہارا دل چاہے تو تم بھی میرے ساتھ کھیلو ہم نے بہت کوشش تو کی مگر مقابلہ ہار گئے آج یا کل ہم بزار جائیں گے احمد نمبر نو اور آخری جملہ احمد آج اسکول نہیں آیا کیونکہ اسے بخار تھا بچوں مرکب اور مفرد جملوں کی جو مشک میں نے آپ کو سمجھائی اور کرائی وہ یہیں تک تھی اب ہم اپنا ایک اور آسان سا ٹاپک کریں گے اور اس کا آغاز کرتے ہیں میں سمجھاؤں گی آپ کو آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ جائے گا اور آپ جلدی سے کر لیں گے بچوں یہ نیا موضوع ہے جس کا عنوان ہے اسم نسبتی ایسا اسم جو نسبت کو ظاہر کرے ایسے نام یا اسم کو اسم نسبتی کہا جاتا ہے جو کسی جگہ سے تعلق کو ظاہر کرے جیسے پاکستان سے پاکستانی انگلستان سے انگلستانی لاہور سے لاہوری پنجاب سے پنجابی اور چین سے چینی وغیرہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک اسم یا ایک نام یا ایک لفظ دیا جائے گا آپ نے اس کا نسبتی بنانا ہے جیسے پاکستان سے پاکستانی کیسے آپ نے سب سے پہلے اسم نسبتی کا کیپشن دینا ہے ریڈ لائن پر لائن نمبر ون پر ایسے نام یا اسم کو اسم نسبتی کہا جاتا ہے جو کسی جگہ سے تعلق کو ظاہر کرے جیسے پاکستان سے پاکستانی اور لاہور سے لاہوری جب آپ یہ لکھ لیں تو نیچے آپ نے کوپی دو لائن کرنی ہے ایک لائن لائن کر کے دو کولم بنانے ہیں اور اوپر آپ نے لکھنا ہے اسم نسبتی نمبر ون لائن سے پہلے پہاڑ اور ڈیش لائن کے بعد لکھنا پہاڑی پہاڑ جنگل سے جنگ ملتان سے ملتانی بنگال سے بنگالی لاہور سے لاہوری نمبر آٹھ ملک سے ملکی دہات سے دہاتی چین سے چینی سمندر سے سمندری مصر سے مصری شراز سے شرازی کشمیر سے کشمیری شراز سے آپ کے ذہن میں کسی لڑکے کا نام آ رہا ہوگا لیکن ہم آپ کو بتا دیں ایران کے شہر کا نام ہے شراز تو وہاں کے شہری ایران میں رہنے والا ایرانی جنگل میں رہنے والا جنگلی ملتان میں رہنے والا ملتانی بنگال میں رہنے والا بنگالی اور لاہور میں رہنے والا لاہوری یہ جگہ یا علاقے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اسم ہیں ان کو اسم نسبتی کہتے ہیں بچوں کوائد کی اگلی موضوع کا نام ہے متشابہ الفاظ متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں وہ الفاظ جو ظاہری طور پر ایک جیسے ہو یا ان کی آواز ایک جیسی ہو لیکن ان کے معنی الگ ہو متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں آپ نے اس کی مثال اس طرح سے لینی ہے کہ جیسے ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں عام یہ ایک پھل کا نام ہے اس کے ایک عام ہوتا ہے آئین الف سے آئین الف آم میم ساکن اس کا منطلب ہوتا ہے معمولی صدا آواز صدا ہمیشہ حروف یعنی جو الف سے لے کے یہ تک حروف تحجی ہیں وہ آپ کی مختلف ہیں لیکن آواز بلکل ایک سی ہے لہذا آپ نے متشابہ الفاظ کو کچھ اس ترتیب سے لکھنا ہے کہ ان کے معنی تو الگ الگ ہیں لیکن آواز ایک سی ہے سننے میں یہ بلکل ایک جیسے لگتے ہیں اس کے مشک بہت آسان ہے آپ کو اپنی کاپی پر تین لائنز ڈرو کرنی ہے اور تین لائنز ڈرو کرنے کے بعد پہلے کولم میں متشابہ الفاظ لکھنا ہے دوسرے کولم میں ان کے معنی تیسرے کولم میں متشابہ الفاظ اور چوتھے کولم میں ان متشابہ الفاظ کے معنے لکھنے ہے اس طرح پہلے آپ نے آم اور دوسرے متشابہ الفاظ میں آئین الف آم بھی لکھنا ہے اور ان کے معنے آم کے معنے ایک پھل اور اس آم کے معنے ہے معمولی دوسرا لفظ ہے صدا سواد سے شروع ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کسی کو آواز لگانا صدا لگانا اسی طرح صدا سین سے بھی آتا ہے سین دال الف اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا یا ہمیشہ حال ہے الف حال اس سے مراد آپ کی موجودہ حالت ہے اور حال الٹے پیش والا حال ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا کمرہ ہال کمرہ یا شادی ہال سہر صبح کے وقت کو کہتے ہیں جب صبح کا ٹائم شروع ہوتا ہے وہ سہر کہلاتا ہے سہر دوسرا سہر جو ہے وہ آپ کا جادو کہلاتا ہے جیسے ہم کسی پر جادو کر دیں خدا نہ خوال سہر کا مطلب صبح اور دوسرے سہر کا مطلب جادو ہے نمبر پانچ پر علم علم کا مطلب ہے پرچم آئین کے اوپر زبر یہاں نہیں ہے لیکن اس کی آواز اسی طرح لگے جیسے آپ آئین زبر بول رہے ہوں علم علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا یا پرچم اور علف کے اوپر زبر اور لام میم علم اس کا مطلب ہے رنج اور دکھ ٹھیک ہے بچو آری یہ آری آئین سے آرہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خالی آری کا مطلب ہے خالی جیسے دماغ سے آری یا جیب سے آری خالی اور یہ علف مد آ سے آرہا ہے اس آری کا مطلب ہے لکڑی کا ٹھنے کا آلہ کسرت یہ کسرت کاف سین رے تے سے آرہ ہے اس کسرت کے مائنے ہیں ورزش اور کاف سے رے تے کسرت اس میں سے آرہا ہے اس کا مطلب ہے زیادتی یعنی کام کا زیادہ ہونا مہرم مہرم کا مطلب ہے واقف بچوں مہرم کون ہوتا ہے آپ کے والد آپ کا بھائی آپ کا شوہر اور آپ کا بیٹا آپ کا مہرم ہوتا ہے جن سے آپ کا پردہ نہیں ہوتا مہرم اس کا آپ نے معنی لکھنا ہے واقف اس کے بعد مہرم مہرم یہ ایک اسلامی مہینے کا نام ہے مہرم اور مہرم اور مہرم بلکل ایک جیسے ہیں لکھنے میں صرف مہرم میں رے کے اوپر تشدید ہونے سے یہ مختلف ہو جاتا ہے اس کا اس کے بعد اگلے سفے پر آپ نے حصہ بے لکھ کر اس جملے کی اگلی مشک کو کرنا ہے متشابہ الفاظ کی جو اگلی مشک ہے اس کے تین جملے ہیں پہلا جملہ ہے سب سے پہلے آپ نے حصہ بے اگلے سفے پر لکھنا ہے جملے مکمل کیجئے پہلا جملہ ہے وہ ہر زیادتی اور جہاں سین سے آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے برزش تو وہ آپ کا سین والا کسرت آئے گا اس میں وہ ہر روز صبح کے وقت کسرت کرتا ہے حق کا ڈیش ہمیشہ بلند رہے گا حق کا علم علف والا اور آئین والا اس میں سے جو علف والا علم ہے اس کا مطلب ہے دکھ اور رنج اور آئین والے علم کا مطلب ہے پرچم یعنی کہ جھنڈا تو آپ نے حق کا علم ہمیشہ بلند رہے گا میں آئین والا علم لکھنا ہے جملہ نمبر تین اپنی ڈیش پر تکبر نہ کرو اپنی امارت پر تکبر نہ کرو پہلا امارت علف سے آرہا ہے دوسرا امارت آئین سے آرہا ہے علف والے امارت کا مطلب ہے دولت جائداد جتنی بھی آپ کے پاس پرپرٹی ہے امارت اور دوسرا لفظ آئین سے آرہا ہے جس کا مطلب ہے بلڈنگ کوئی ایک امارت ٹھیک ہے تو امارت ایک امارت یعنی بلڈنگ اور امارت یعنی دولت اپنی امارت پر یعنی اپنی دولت پر تکبر نہ کرو جملہ نمبر تین میں آپ کے پاس علف والا امارت آئے گا جملہ نمبر ایک میں کسرت سین والا نمبر دو میں علم آئین والا اور نمبر تین میں امارت علف والا آئے گا بچو متشابہ الفاظ کو انتہائی صاف سترے اور خوشکت انداز میں آپ نے ایک ہی کوپی کے سفے پر چار کولم بنانے ہے اور یہ کام علف سے لے کر آٹھ تک کے جو حروف اور الفاظ ہیں متشابہ الفاظ یہ ایک سے دو سفات پر آئیں گے آپ کو اسی ترتیب کے ساتھ صاف اور خوشکت انداز میں لکھنا ہے اور اس کی مشک نمبر بے آپ کو اگلے صفحے پر لکھنی ہے بچو آج ہم نے متشابہ الفاظ مرکب اور مفرد الفاظ اس کے علاوہ اسم نسبتی کا الگ الگ موضوع کے حوالے سے ہم نے آپ کو سمجھا اور بتایا آپ نے یہ تمام کام بہت صاف ستر اور خوشکت انداز میں کافی میں کرنا ہے اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھنا ہے مجھو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے شکریہ